نگاہِ مرحمت چشمِ انعیت یا رسول اللہ پریشان حال ہیں ہم اہلِ سنت یا رسول اللہ اٹھا رکھا ہے سر ہر سمت پھر تخریب کاروں نے بظاہر بن کے ہم دردانِ ملت یا رسول اللہ مدینے سے اٹھے پھر عبرِ رحمت یا رسول اللہ کرم ہو پھر بشکلِ عالی حضرت یا رسول اللہ آج کی سجیم شان ناموسِ رسالت دفاعِ سے عبا و اہلِ بیت ریلی پر منتظمین کو تحفظِ ناموسِ رسالت محاذ کہ تمام قائدین کو اور میرے ساتھ جتنے بہت سارے قابر بزرگ علماء کھڑے ہیں اور سامنے کھڑے ہیں آپ سب کو آج کیس ریلی پہ دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب کی کوشش سے اور آپ اور ہم سب ان کے ساتھ تھے آج پورا ملک جنتی جنتی ہر صحابی نبی سے گونج رہا ہے الحمدللہ اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ کل تک جو صحابی اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کو بھونک رہے تھے آج ملک سے فرار ہو رہے ہیں آج چھپ رہے ہیں آج بھاگے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تین سو بیمانوں کے خلاف ایف ای آر در جوئی ایک سو سترہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں باب کی مفرور ہیں اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ساری سنی قوم جاگ گئی کر سنیوں نے کراچی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ہر شہر شہر گلی گلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عظمت کے دفاع کے نعرے لگ رہے ہیں سنیوں کو یہ بیداری مبارک ہو اب میں بھی کچھ دن رہ کے آیا ہوں اور میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری عادری قبول ہو گئی انشاءاللہ جلدی ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے ہماری کوششیں ان کے لیے جاری و ساری ہیں انہوں نے بھی عظمتیں صحابہ کا دفاع کرتے کرتے ہی یہ ساری عظیمت والا رستہ اپنے خود مول لیا ہے سارے علماء جو علماء حق ہیں ان سب کا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ سنی اہل سنت و جماعت سے ابا اکرام اور اہل بیت تحار دوان اللہ علی مجمعین کے دیوانے ہیں یہاں گستاخی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے چونکہ بہت مختصر وقت ہے میں میں ایک فوتگی پہ جا رہا ہوں اجازت میں نے لے لی ہے انسینوں نے مجھے کہا آپ کچھ فرمائیں میں آپ صدرات سے بھی کہہ رہا ہوں تیاری کر لیں ہم انشاءاللہ ناموسے رسالت کے دشمنوں خواہ وہ فرانس میں ہوں ڈنمارک میں ہوں ناروے میں ہوں یورپ میں ہوں ہمیں ان سب سے جنگ کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ وہ بار بار تحفظ ناموسے رسالت ماز کے صدر محترم صاحب زیادہ رضای مصطفی صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ریلی میں تشریف لے آئے ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ وہ ہمیں آزمہ رہے ہیں وہ بار بار چک کر رہے ہیں کہ شاید یہ ٹھنڈے ہو جائیں محترم ڈاکٹر سرفراز نیمی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی قیوم عزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں یہاں مار روڈ پہ جو ریلی تھی اس میں آپ اور ہم سب موجود تھے اس دن سے لے کے آج تک ہمارے جذبے اسی طرح جوان ہیں جہاں بھی کوئی ناموسے رسالت کے خلاف کتہ بھونکے گا ہم انشاءاللہ مقابلے پہ ہوں گے اب وہ یہ بات وہ مہم و گمان بھی دل سے نکال دیں کہ ہمارے کوئی جذبے تھنڈے ہو گئے ہیں یہ جذبے انشاءاللہ روز بروز مزید جوان ہوں گے عالمی اداروں سے اپنے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں گستاخوں کو تحفظ دینے کی بجائے گستاخی والا راستہ بند کریں اگر آپ امن چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں دنیا میں انسان محبت سے پیار سے رہے تو ایک راستہ ہے صرف کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو اللہ کے رسولوں کی عزت کرو اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کی عزت کرو یہی امن کا راستہ ہے گستاخی والا راستہ امن کا راستہ نہیں ہے اب گستاخی والا راستہ امن کا راستہ نہیں ہے اب ملک میں بھی سب اداروں سے کہہ رہے ہیں کاش آپ دو مہینے پہلے حرکت میں آ جاتے تو ملک میں صورتیات تبدیل نہ ہوتی ہم یہی کہہ رہے تھے ہم مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ ادارے حرکت میں آئے اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی قربانیوں کے نتیجے میں اب ادارے حرکت میں آئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حرکت میں رہیں جو گستاخی اور بیدبی کرتا ہے اس کو پکڑیں اور لٹکائیں اللہ تعالیٰ آپ کا صحابہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو عظمت صحابہ کا انشاءاللہ عظمت صحابہ کے بھی پاسمہ ہیں پاسمہ عظمت رسول اور عظمت صحابہ کے پاسمہ ہیں پاسمہ ہیں اونچی آواز سے عظمت رسول اور عظمت صحابہ اور اہل بیعت کے پاسمہ ہیں موسیقی